اور ایک اچھی دوا بتاتا ہوں گھٹنے کے درد کے لئے وہ ہے چونہ یہ جو پان میں ہم چونہ کھاتے ہیں پتھر والا یہ چونہ گتھیا کی اور اگواد کی بہت اچھی دوا ہے گہوں کے دانے کے برابر چونہ کھائیے گرم پانی میں ملا کے یا تاجہ دہی میں نہیں تو دال گہوں کے دانے کے برابر چونہ آدھا کب دہی میں ملا کے روچ کھا سکتے ہیں دال میں کھا سکتے ہیں درم پانی میں لے سکتے ہیں یہ گھٹو کا درد کمر کا درد کندے کا درد سب ٹھیک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپونڈلائٹس نام کی خراب بیماری ہے وہ چونے سے بلکل ٹھیک ہوتی ہے بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے جن کو سپونڈلائٹس ہے ان کو کہیے کہ روچ گہوں کے دانے کے برابر چونہ کھاتے رہے ہیں طریقہ کیا ہے آدھا کب دہی تاجہ دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور دال دال جو ہم روچ کھاتے ہیں اس میں ملا کے نہیں تو گرم پانی میں ملا کے پی لیجیے یہ چونہ بہت اچھی دوا ہے ہمارے گھر کے ان سب بچوں کے لیے جن کی لمبائی نہیں بڑھ رہے ہیں اگر ایسے بچے آپ کے گھر میں ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ لمبائی نہیں بڑھ رہے ہیں ان کو نیمت چونہ کھلا دیجئے گیوں کے دانے کے برابر سال بر کھلا دیجئے لمبائی بہت بڑھ رہے ہیں جو گھر میں ایسے بچے ہیں جن کی بودھی کم ہیں مطی مند بچے جن کو ہم کہتے ہیں mentally retarded ان سب بچوں کی سب سے اچھی دوا یہ چونہ دو تین سال لگاتار کھلایے کہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو پانی میں نہیں تو دال ہمارے گھر میں ماتائیں ہیں جن کی عمر پچاس ورش ہو گئی ہے اور جن ماتاؤں کی عمر پچاس ورش ہو جاتی ہے ان کا ماسک دھرم بند ہوتا ہے ماسک چکر بند ہوتا ہے پھر وہ ماتاؤں کو جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ماسک چکر بند ہونے سے ان کی سب سے اچھی دوا یہ چونہ ہی ہے آپ ان کو کہیے لوگ چونہ کھائیں یہ ان کے دانے کے برابر ہماری یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں اس بات کو دھیان سے سنیں گھر میں ہماری سبھی بہنیں اور ماتائیں جو ماسک دھرم کی سمسیہ سے پریشان ہیں ان کا ماسک دھرم سمیں سے نہیں آتا آتا ہے تو بہت خون آتا ہے یا اس میں کئی بار سمیں بہت لگتا ہے ان سب ماسک دھرم کی بیماریوں میں درد بہت ہوتا ہے آپ چونہ کھائیں کہ ان کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو بھرم پانی یہ جو چونہ ہے نا یہ بہت عدود دوا ہے ان سبھی مریجوں کے لیے جن کو پی لیا ہوتا رہتا ہے جانڈس جن کو بھی جانڈس ہوتا ہے ان کو آپ گننے کے رس میں گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملا کے دیجئے آدھا گلاس گننے کا رس گہوں کے دانے کے برابر چونہ بہت جلدی پی لیا ٹھیک ہوگا اور بار بار پی لیا ہونا بند ہوگا یہ جو چونہ ہے نا یہ لپن سکتا کی بہت اچھی دوا ہے اگر کوئی پرش ایسا ہے جس کے ویر میں شکرانوں کی سنخیہ ایک دم نل ہے یا بلکل کم ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں دو تین سال چونہ دیجئے ان کو گننے کے رس میں ویر میں شکرانوں کی سنخیہ بڑھے گی ایسی کئی ماتائیں جن کے شریر میں انٹے نہیں بنتے اور ویلیشن کا اب ان کا گھر بڑی ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں بہت جندی ہی ان کی بیماری ٹھیک ہو یہ جو چونہ ہے نا آپ کے ویر کی ہڈی میں کہیں کوئی تکلیف آ جائے جیسے کئی بار ویر کی ہڈی کا جو لمبر ریزن ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے L1, L2, L3, L4 کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طاقت چونہ میں ہی ہے چونہ کھئی کبھی ہڈی کریک ہو جائے تو ہڈی کو جوڑنے کی سب سے زیادہ طاقت چونہ میں چونہ کھئی ایڈی کی درد ہے پیر کی ایڈی کا درد ہے چونہ کھئی یہ ٹھیک ہوگا پنجو میں درد ہے چونہ کھئی یہ ٹھیک ہوگا آپ کے دانت میں اکثر ٹھنڈا گرم پانی لگتا ہے تو آپ چونہ کھا لیجے بلکل ٹھیک ہو جائے دانت میں کیلو بہت لگتے ہیں چونہ کھئیے نہیں لگیں گے دانت ہلتے ہیں کمزور ہیں چونہ کھئیے مجبوط ہو جائیں یہ ایک چونہ سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے سبتر اور یہ عیشور نے ہمیں سب سے جادہ دیا ہے سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے آپ کبھی بھی اس کو یاد رکھئے میں سب کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ چونہ کھائیے چونہ لگائیے مت کبھی کسی یہ چونہ لگانے کے لیے میں لیے کھانے کے لیے اور یہ چونہ ہم کھائیں تو دو ہی باتیں یاد رکھنی ہے پتھر والا کھانا ہے پتھر والا چونہ ایک آتا ہے ایک سیب والا بھی آتا ہے تو سیب والا نہیں کھانا پتھر والا اور یہی چونہ ہے پتھر والا جو پان کی دکان میں ملتا ہے تو وہاں سے آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اگر یہاں کوئی کسان بھائی بیٹھے گئے اور جو گائے بھیس پالتے ہیں وہ میری بات بڑے دھیان سے سنیں کہ گائے اور بھیس کو ہر دن پانی میں ملا کر چونہ دیجئے آپ جیسے گائے ایک بلٹی پانی پیتی ہے اس میں گہوں کے چار پانس دانے کے برابر چونہ بھون دیجئے وہ پانی پلائیے تو گائے کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے روچ پلائیے اس کو چونے کا پانی ایسے ہی بھینس ہے آپ کے پاس اگر بھینس تو بھینس کو بھی چونے کا پانی پلائیے اس کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر آپ نے لگاتار یہ جاری رکھا چونہ گائے اور بھینس کو تو دودھ تو بڑھے گا یہ دودھ میں جھی بڑھتا جاتا ہے مکھن بڑھ جاتا ہے یہ جیادہ ملتا ہے گائے کے دودھ سے بھینس کے دودھ سے اور ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں کہ گائے اور بھینس کو آپ لگاتار اگر چونہ دیں گے تو وہ برابر سمیہ سے ماں بنتی ہیں آپ کو معلوم ہے کئی بار گائے اور بھینس ماں نہیں بن پاتے ہم لگاتار پریاست کرتے ہیں وہ گرب دھارن نہیں کر پاتے اور تھوڑے دن آپ ان کو چونہ کھلا دو وہ ترند گرب دھارن کر لیتی ہے چونہ بانجپن کی سب سے اچھی دوا ہے انفرٹیلٹی بانجپن یہ سب سے جلدی چونے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے ماتائیں بھی اس بات کو سنے دھیان سے کہ ایسی اگر کوئی ماتائیں بہنیں ہمارے گھر میں ہیں جو ماں نہیں بن پا رہی ہیں اور ترہے ترہے سے ڈاکٹر نے ان کی جانچ کی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے سمجھ بھی نہیں آتا سب چیز تو نارمل ہے پھر بھی ماں نہیں بن پا رہی ہیں ایسی کسی بھی ماں کو لگاتا ہے چونہ کھلا دو بہت جلدی ماں بنیں گے اور ماتائیں بہنے یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کئی ماتائیں ہوتی ہیں جو گرب دہرن تو کر لیتی ہیں لیکن مہینے دو مہینے میں گرب اپات ہو جاتا ہے کوئی کارن ہو سکتا ہے ایک مہینے میں کسی کا دو کسی کا تین مہینے میں گرب اپات ہو جاتا ہے ایسی سم ماتاؤں کو چونہ کھلایے کبھی بھی گرب اپات نہیں ہوگا اور میرا تو سب ماتاؤں کو یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی گربوبتی ماں ہو اپنے گھر میں تو اس کو ہر دن چونہ کھلائیے تاکہ گربوبات نہ ہو اور بچہ سوست ہو تو یہ چونہ کیسے کھلائیں گے گہوں کے دانے کے برابر چونہ ایک کب انار کے رس میں ملا کے پلانا ماں کو گربوبتی ماں کو چونہ چاہیے انار کے رس کے ساتھ کیوں؟ انار کا ہی رس کیوں؟ انار کے رس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے لوہا اور چونے میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور گربوبتی ماں کو آئرن اور کیلشیم انہی دو پتوں کی سب سے زیادہ اوشکتہ ہوتی ہے تو انار کا رس ایک کب لے لیں اور چونہ کے ہوں کے دانے کے برابر ہر گربوبتی ماں کو نو مہینے تک دے دیجئے آپ صبح کھالی پہ تو چار فائدے ہوں گے اس کے پہلا فائدہ ہوگا کہ بچے کے جنم کے سمیں ماں اور بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بہت ہیلڈی ہوگا بہت سوست ہوگا اور تیسرا فائدہ بتا ہے کیا ہوگا؟ وہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوگا بہت بریلینٹ ہوگا جس کی ماں نے چونہ کھایا نو مہینے اس کی آئی کیو لیول بہت اونچی رہتی ہے اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جیون میں کبھی بھی کسی گمبھیر بیماری سے پریشان نہیں ہوگا بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر گربتی ماں کو ایک کپ انار کا رس اور گیہوں کے دانے کے برابر چونہ ملاتے پلاتے ہیں میں نے دیکھا جتنی ماتاؤں نے انار کا رس اور چونہ لیا نو مہینے کسی کو آپریشن نہیں کرانا پڑا سب کی ڈیلیوری نارمل ڈیلیوری ہوئی اور بچہ سبی کا سوست اور تنگرز اور وہ بہت ہوشیار اور انٹیلیجنٹ اور جیون میں بیمار نہ پڑے ایسی بڑیہ پرنام ہمیں ملتے ہیں اگر کسی ماں کو ہم چونہ کھلائیں تو آپ یہ چونے کے بارے میں یاد رکھئے یہ بہت قیمتی دوا ہے حالانکہ اس کی کاؤسٹ کم ہے لیکن ویلیو بہت ایسا سستہ ملتا ہے پچاس پیسے میں اتنا چونہ مل جائے گا کہ دو چار مہینے کھا سکے کیونکہ بھگوان نے پرچند ماترہ میں ہم کو یہ دیا ہے اسے یاد رکھئے بس ایک ہی بیقتی چونہ نہ کھائیں ایک ساؤدھانی ہے اس میں جن کو پتھری کی بیماری ہے جن کو گولو گیڈر سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو کگنی سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو موتر پند میں پتھر ہے وہ چونہ نہ کھائیں باقی سب کھائیں اب آپ پوچھیں گے اگر یہ پتھر